ہیلو سو کے اٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ سویلنگ جیسا لگتا ہے یا پھر سو جا سو جا دکھائی دیتا ہے اور کسی کوئی پتہ چلتا ہے کہ ہم سو کے اٹھے ہیں سو کے اٹھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہئے جس سے ہمارے فیس کے لئے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آج میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ سو کے اٹھنے کے بعد آپ کو کون سا کام کرنا چاہئے جس سے بہت زیادہ ہمارے سکن کو ہمارے فیس کو اس سے فائدہ ملنے والا ہے تو چلیے یہ ویڈیو اسٹرائٹ کرتے ہیں آج میں بتانے والی ہوں کہ جب بھی آپ سو کے اٹھتے ہو چاہے وہ دن میں آپ سو کے اٹھتے ہو یا پھر رات کو سو کے اٹھنے کے بعد صبح میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے اس میں بلکل بھی تام جھام کچھ بھی نہیں ہے اور میں ہمیسہ آپ کو نیچرل چیزیں ہی بتاتی ہوں فیس کیلئے کون سی چیزیں فائدے ہیں مند ہیں جو کہ آپ کے آس پاس ہیں نزدیک ہیں نہ ہی کریم کی ضرورت ہے نہ ہی اور کسی چیز کی ضرورت ہے وہ چیز نیچرل ہے اور نیچرل چیزوں کو میں زیادہ ہمیسہ مانتی ہوں اور آپ کے ساتھ سیئر بھی کرتی ہوں تو سو کے اٹھنے کے بعد آپ کو تاجے پانی سے یعنی تاجے پانی یا تو تھنڈا پانی رہے یا پھر تھنڈا پانی بلکل فریس وارٹر جو کہ فریس وارٹر بھی اگر موٹر وغیرہ چلتا رہتا ہے تو اس سے بھی بلکل تھنڈا پانی نکلتا ہے اگر آپ کے فریس وارٹر یا پھر تھنڈا پانی نہیں مل پا رہا ہے تو تھنڈا پانی مکس کر لیجے پانی میں تھوڑا سا اور اس سے اپنا چہرہ دھولیے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جو ایسے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم سوکے اٹھتے ہیں تو جس ٹائم پر ہم سوتے رہتے ہیں تو ہمارے اسکین پر کوسیکائیں بنتی رہتی ہیں کوسیکائیں جو بنتی ہیں وہ ہمارے اسکین کو ریپیئر کرنے کے لیے کوسیکائیں بنتی ہیں اور اس ٹائم پر جو چھوٹے چھوٹے ہمارے چہرے پر روم چھدر ہوتے ہیں وہ فیلنے لگتے ہیں اور فیلنے کے وجہ سے ہمارے چہرے پر بہت ساری اگر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں یعنی چہرہ اس میں دھولتے نہیں ہیں تو کچھ دن کے بعد ہی یا پھر ہمیں اس کا اثر دکھائی دینے لگتا ہے اور ایسے میں ہم بہت ساری کریم بہت ساری پروڈکس کا فیس پر یوز کرتے ہیں اور وہ جلدی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو صرف آپ کو چھوٹی سی چیز کرنی ہے اور اس کے اتنے سارے فائدے ہوں گے جس کے لئے آپ کو بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس چیز کو کم سے کم پندرہ بیس دن ٹرائی کر کے دیکھئے اکثر لوگ یہ چیز کرتے ہیں تو ان کو فائدہ بھی ملتا ہے تو آپ بھی یہ چیز ٹرائی کرو اور پھر دیکھو اس کا کمال کیا ہوتا ہے تو آپ کو کیاڑنا کیا ہے کہ جب صوبہ میں آپ سو کے اٹھتے ہو یا پھر دن میں ہی جب بھی سو کے اٹھتے ہو تو آپ کو تھنڈے پانی سے یا پھر تاجے پانی سے فریش وارٹر سے اپنا چہرہ دھول لینا ہے اور چہرہ دھولنے کے بعد اس کو ٹاویل سے پوچھنا نہیں ہے جیسے کہ آپ گلتی کرتے ہو کہ دھولنے کے بعد آپ ٹاویل سے پوچھ لیتے ہو ہاں آپ کو کہیں جانا ہے جلدی ہے تو اس ٹائم پہ آپ دھول کے پوچھ سکتے ہو لیکن اگر آپ کو گھر پہ ہی ویسے بھی سو کے اٹھنے کے بعد ترن تو کہیں جانا نہیں رہتا ہے جلدی بہت رہتی نہیں ہے تو سوکے اٹھنے کے بعد جب آپ چہرہ دھولتے ہو ٹھنڈے پانی سے تو وہ پانی آپ ٹاویل سے اس ٹائم پوچھئے نہیں اور وہ جو پانی کی بندے ہیں اپنی سکن پر رہنے دیجئے وہ دھیرے دھیرے آپ کا چہرہ جب وہ اس پانی کو ایبزورف کر لے گا اندر اندر سوک لے گا تو اس سے جو ہماری چہرے پر روم چھدرے جو فیلتی رہتی ہیں سوٹے ٹائم پر سویلنگ جس کے کارڑ ہو جاتا ہے کو سکائیں بنتی ہیں تو اس سویلنگ کو دھیرے دھیرے کم کرتا ہے اور وہ روم چھدر جو فیلتا ہے وہ سکڑنے لگتا ہے اور جس سے کئی سارے فائدے ہمارے اسکن کو ہوتے ہیں جیسے کہ جب پانی جو ہے ایبزورف کر لے گا ہمارا یہ اسکن تو اس سے ہمارے چہرے پر چمک بنی رہے گی اور ہائیڈریشن جو جیسے کہ میں ہمیسا کہتی ہوں پانی تو آپ کو پینا ہی ہے ساتھ ساتھ میں یہ اگر آپ کرتے ہو تو آپ کے چہرے پر پانی کی کمی نہیں دکھائی دے گی ہائیڈریشن کی کمی نہیں دکھائی گی ساتھ میں جو آپ کے آنکھوں کے نیچے کالاپن ہوتا ہے اس چیز کے لیے آپ کئی سارے پروڈکٹس یوز کرتے ہو کہ آنکھ کے نیچے کالاپن ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر آپ سوتے ہو اور اس ٹائم پر جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ کوسیکائیں بنتی ہیں روم چھدر فیلنے لگتے ہیں اور اگر آپ اٹھنے کے بعد یہ نہیں کرتے ہو اپنے چہرے کو دھولتے نہیں ہو تو دیرے دیرے اس کا اثر دکھتا ہے وہ جو روم چھدر ہے وہ فیلنے لگتے ہیں اور وہ آپ کے چہرے میں کئی ساری پروڈکٹس لے آتے ہیں تو جب آپ اگر یہ کرتے ہو تھنڈے پانی سے موہ دھولتے ہو اپنا چہرہ دھولتے ہو تو پھر آپ کی یہ روم چھدر جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں اور اس کی فائدے سب سے پہلی بات تو جو آپ کے چہرے پہ جھریاں بڑھتے ہیں آج کل بہت زیادہ سمسیہ میں آئی یہ سننے کو ملتا ہے کہ چہرے پہ جھرری پڑھنے لگی ہے کہیں کہیں سکین پہ سکڑن جیسا لگنے لگتا ہے تو یہ پرابلم نہیں ہوگی چہرے پہ کساؤ بنے گا اور یہ جھرری پڑھنے کی سمسیہ یہ ختم ہوگی دوسری چیز ہے آنکھوں کے نیچے کالاپن جو ہے وہ نہیں ہوگا کسی کسی کے چہرے پہ ریڈنیس دیکھتی ہوں کہ تھوڑا سا بھی سن لائٹ یا پھر کچھ کامی کر رہے ہیں تو چہرہ کہیں کہیں پہ لال ہونے لگتا ہے تو یہ پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ نیچرل وارٹر میں یا پھر تھنڈے پانی میں انٹی ایکجنگ کی چیزیں انکلوڈ رہتی ہیں جو کہ آپ کے چہرے کی سمسیہ کو جو ریڈنیس ہوتا ہے وہ ختم کرتی ہیں اور جتنا زیادہ آپ کا پانی جتنی بھی بھوندے ہیں جب اسکن کو سوکیں گی ایبزورف کریں گی تو آپ کے چہرے پہ اندر سے گلو آئے گا چمک آئے گا تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جب بھی آپ سوکے اٹھتے ہو تو صوبہ ہو یا پھر دوپہر ہو جب بھی آپ سوکے اٹھتے ہو تو تھنڈے پانی سے آپ اپنے چہرے کو دھلیے اور چہرے پہ جو بھی پانی کی بھوندے ہیں اس کو پوچھئے نہیں وہ رہنے دیجے دیرے دیرے وہ جب آپ کا اسکن سوک لے گا اس پانی کو تو اس سے کئی سارے فائدے ملیں گے جیسے کہ جھرری نہیں پڑے گی چہرے پہ کساؤ رہے گا آنکھوں کے نیچے کالا پن نہیں ہوگا اور اندر سے آپ کے اسکن پہ گلو آئے گا اور جب چہرے پہ سکڑن نہیں رہے گا آپ کے چہرے پہ کساؤ بنا رہے گا تو اس سے اچھی اور بات کیا ہے تھوڑا سا بھی اگر آپ میکپ کرتے ہو تو چہرہ آپ کا بہت نکھرا نکھرا دکھائی دے گا تو آپ کو بس یہی کرنا ہے کہ اپنے چہرے کو اگر چمکدار گلوئنگ اور جھرری سے بچانا ہے چہرے پہ کساؤ رکھنا ہے تو آپ کو صوبہ سام جس بھی ٹائم آپ سوکے اٹھتے ہو آپ تھنڈے پانی سے یا تاجے پانی سے اپنا چہرہ دھولیے اور چہرے کو دھولنے کے بعد ویسے ہی رہنے دیجے اور اس ٹائم پہ کچھ بھی آپ ورک کرتے رہے دیرے دیرے وہ پانی سوک لے گا آپ کا چہرہ اور پھر اس کا آپ کو کچھ دن کے بعد پندرہ بیس دن یا ایک مہینے کے بعد اس کا فرق دکھائی دے گا اور یہ ٹرائی کریے آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو میرے چینل پہ بنے رہنے کے لیے جتنے بھی میں ویڈیو بناتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے تاکہ اور بھی جو میں ویڈیو بناتی ہوں آپ تک پہنچے تھانکس فر واشنگ